پتہ نہیں پینچن کو کیا ہو چکے چار گھنٹے سے یہاں پر کام کر رہا ہے اور میں ایکسپیرمنٹ تو کر رہا ہے یہ تو مجھے پتہ ہے پتہ نہیں کونسا ایکسپیرمنٹ کر رہا ہے ایکسپیرمنٹ اس سائے پر بلیک کلر اور سائے پر بلیو اور گریم کلر ہیں پینچن اب تو بتا دے کیا بنا رہا ہے کونسا ایکسپیرمنٹ پینچن پہلے جو کام میں نے تجھے دیا ہے وہ پہلے کر دیکھ اوپر نہ جائے اگر پہلے کہہ رہا ہوں کہ دیکھتا رہا ہے ہمارا وہ کچھ بنانے بھی نہیں دیں گے جو ہم ایکسپریمنٹ کر رہا ہے ویسے جو میں ایکسپریمنٹ کر رہا ہوں وہ بہت ہی عجیب قسم کا ہے میں ایسا دروازہ بنا رہا ہوں ٹیلی پورٹ دروازہ بنا رہا ہوں جس سے ہم دروازہ کھولتے ہی دوسری جگہ پر پہنچ جائیں گے پینچن کیا کہہ رہا ہے دروازہ کھولتے ہی ہم دوسری جگہ پر پہنچ جائیں گے یہ کون سا دروازہ ہے دروازہ بن جائے گا تب بتاؤں گا تجھے پہلے تو دیکھ فرینکلی بھائی اٹھ گئے یا نہیں فرینکلی بھائی کو دیکھتا رہا ہے اگر فرینکلی بھائی اٹھ کر آگے تو سارا پلان چوپٹ ہو جائے گا اس لئے میں کہہ رہا ہوں فرینکلی بھائی کو دیکھتا رہا ہے جیسے آئے تو مجھے پتا دے نا میں کام روک دوں گا اور اس کو شک بھی نہیں ہوگا ٹھیک ہے پینچن میں بعد میں پوچھ لوں گا پہلے تو مجھے کافی نیند آرہی ہیں آنکھیں بند ہوڑنے والی ہیں چلو گائز نیچے جاگا سو ہی جاتا ہوں کیوں کہ کافی دیر سے میں جاگ جاگا تھک چکا ہوں فرینکلی کو دیکھ دیکھ کر میں بہت زیادہ تھک چکا ہوں اب مجھے نیند آ چکی ہے گائی یہ سنچن بھی نہ کوئی کام ٹھیک اس طریقے سے کرتا بھی نہیں ہے ویسے صبح ہونے والی ہے تو تقریباً بچ چکے ہوں گے میں اپنا کام جلتی جلتی سے کمپلیٹ کرتا ہوں اس کے بعد میں بھی سو جاتا ہوں اور صبح کے ٹائم اٹھ کا دوبارہ کام سٹارٹ کروں گا جلتی سے اپنا کام ختم کرتا ہوں ویسے سنچن سو چکا ہے اب دیمے دیمے سے کام کرتا ہوں فرینکلی بیا اٹھنا چاہیں کیونکہ صبح ہونے والی ہے وہ صبح کو اٹھ کر وہ دیکھتا ہے کہ ہم دونوں کیا کرتے ہیں اس لیے پھڑا پھر اپنا کام کرتے ہیں فیسے میں کافی دیر سے کام کر رہا ہوں اور تم لوگ نے ابھی تک چینہ کو سبکرائب نہیں کیا نائے ویڈیو کو لائک کیا ادھم سے سبکرائب کر دو اور یہ رہو میں نے بنا دیا ہے وہ ڈور جس سے ہم دوسری جگہ پر پہنچ جائیں گے پہلی پورٹ ہو جائیں گے جیسے ہم اس کو کھولیں گے دوسری جگہ پر پہنچا ہوں گا یا پھر کوئی ہائیس بیلڈنگ کس جگہ کا نام لیں گے اور اس دروازوں کو کھولیں گے تو ہم ادھر ہی پہنچ جائیں گے میں تو ادھر سونے والا ہوں صبح کو اٹھوں گا فائنلی گائز صبح ہو چکی ہے اب چلتے ہیں کچھ نائشتہ کرتے ہیں اس کے بعد گھر کا کام کرتے ہیں ویسے سنچن یہاں پر کیوں سو رہا ہے مجھے لگتا ہے گائز صبح کے ٹائم ٹھنڈ ٹھنڈ ہوا ہوتی ہے اس لئے سنچن یہی پر آگا سو گیا اٹھ جا سنچن اٹھ جا صبح ہو چکے اٹھ جا صبح صبح کا ٹائم ہے ذرا نائشتہ کر لیتے ہیں اس کے بعد گھر کا کام بھی کرنا ہے ہمیں اٹھ جا گائز ایسا کرتا ہوں اس نے پانی کے اندر دھکیل دیتا ہوں تاکہ اس کو ہوش آجائے پتہ نہیں رات کو کیا کرتے رہے ہیں اس انچان کا پینچن میں سے پینچن کہاں پر ہے اس کو بھی دیکھ لیتا ہوں اندر سویا ہوا ہوگا وہ بھی سونے دو تنگ مت کرو ویسے سکوٹر بہت مزے کا تھا کیا کہہ رہا ہے سنچن کہہ رہا ہے کہ سکوٹر چلانے تو سکوٹر بہت کمال کہتا یہ سکوٹر کہاں سے ہے کہ گائز مجھے لگتا ہے یہ نید میں باتیں کر رہا ہے اس کو نہ ہوش ملاتے ہیں پانی میں دکھا دے دیا جا کر پانی میں دیکھتے ہیں یار یہ پانی میں بھی اٹھا ہے یا نہیں ویسے ہی سو رہا ہے اس جگہتے ہیں جا کر اس کو لات بات مارتے ہیں پانی سے بھی نہیں اٹھا ایسی نید ہے اس کی پتہ نہیں کیسے سوتے ہیں اوکے گائز اس کو میں نے اٹھا دیا ہے اب آ چکا ہے بھائی راجہ سنچن بھائی راجہ ویسے نظر نہیں آرہا مجھے لگتا ہے اندر سویا ہوا ہوگا آجہ سنچن فائنلی گائز سنچن بھائی نکل آ چکا ہے اب چلتے ہیں پینچن کو اٹھاتے ہیں پتہ نہیں کیا کھا کر سویا ہوا ہے اندر کی طرف دیکھ لیتا ہے پینچن ادھر تو نہیں ہے پتہ نہیں کہا پر ہے یہ پینچن کدھر جا چکا ہے اوہ سنچن تجھے کچھ پتہ ہے پینچن کو چھوڑا آؤ ناشتہ کرتے ہیں اس کے بعد گھر کا کام کرتے ہیں ویسے بھی گھر کا کام بہت زیادہ پڑا ہوا ہے گھر کا کام بعد میں کریں گے اور یہاں پر چوب بھی نہیں ہے نا چوب ہے نا پینچن ہے یہ دونوں کچھ کر رہا ہیں مجھے تو کچھ گربل لگ رہی ہے پتہ نہیں ڈال میں کچھ کالا ہے یا پھر یہ دونوں نہ مجھے بے وکوف بنا رہے ہیں فرینکلی بے ہے ڈال میں کچھ کالا نہیں ہے ویسے وہ دونوں کچھ کام کے لیے باہر گئے ہوئے ہیں اب بھی آ جائیں گے نہیں نہیں سنچن تم لوگ کچھ تو چھپا رہے ہو مجھ سے چوب چاپ کر کے سنچن بتا دے ورنہ مجھ سے بوڑا کچھ نہیں ہوگا جب چھپا ہے مجھے نا اس کے بھونکنے کی آواز آ رہی ہے ایک منٹ اوپر جا کر دیکھا جاتا ہوں ویسے مجھے رائی سے اوپر سے آریہ ہے بھونکنے کی آواز آ رہی ہے کمبتہgement چکا ہے یہ دونوں اوپر ہی ہیں تمہیں کچھ غلط فہمی ہو رہی ہے وہ دونوں تو باہر گئے ہوں میں اوپر کیسے ہو سکتے ہیں سب کچھ گربر ہو چکا ہے مجھے پہلے پتہ لگ چکا تھا یہ دونوں اوپر ہی ہیں آجا سنچن اوپر تو بھی آجا تینوں ملکر ادھر ہی رکھتے ہیں فیسے چوب بھی ادھر ہی ہے پنچن کہاں پر ہے دیرا پنچن یہاں پر سویا ہوا ہے اور ان لوگوں نے دروازہ کیوں بنا رکھا ہے کوئی ایکسپیرمنٹ مجھے لگتا ہے کر رہا ہے پنچن ایک کام دیا تھا تجھ کو کہ فرانکلی بھائیو کو پتہ نہ چلے کہ ہم دونوں اوپر ہیں ویسے فرانکلی بھائیو کو پتہ کیسے چلا پنچن میں نے کچھ نہیں بتایا یہ تو چوب کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھی نیچے تو فرانکلی بھائیو کو پتہ لگیا یہ چوب بھی نہ ہر جگہ پر جا کر بھوگنا شروع کر دیتا ہے پنچن اب بس بھی کر دوں تو ایسے بھی مجھے پتہ لگی جانا تھا اب بتا بھی صحیح یہ دروازہ کیوں بنایا ہے فرانکلی بھائیو یہ میرا نیا ایکسپیرمنٹ ہے جیسے ہم دروازے کو کھولیں گے جس جگہ کا نام لیں گے اسی جگہ پر پہنچ جائیں گے یہ دروازہ ہے ٹیلی پورٹ دروازہ ہے ٹیلی پورٹ دروازہ بنایا ہے گائز سنچن اور پنچن کے سارے ایکسپیرمنٹ کامیاب ہوتے ہیں اور یہ والا ایکسپیرمنٹ بھی جا کر دیکھ لیتا ہے مجھے جانا ہے اس ہائیس بیلڈنگ پر اور جا کر دیکھنا ہے یہ دروازہ کام بھی کرتا ہے لیس کو گائز پڑھا فر چلتے ہیں دروازے کے اندر دیکھتے ہیں میں ہائیس بیلڈنگ پر پہنچ گیا گائز جیسے دروازہ کھولا میں پہنچ گیا لو سینٹ آس کی ہائیس بیلڈنگ پر اور یہ چھوٹی سی کار ایک منٹ یہ چلتی بھی ہے یا نہیں چلا کر چکتے گائز اس کے بیج میں بیٹھ گیا چھوٹی سی کار میں اتنا بڑھا اس کے اندر کیسے آگیا وٹ اپر اس کو چلا کرتے ہیں گائز اس کی سپیر چک کرو یا قدم گائز ایسا لگتا ہے اس کے اندر تو بچے بیٹھتے ہیں میں کیسے بیٹھ گیا اس کے اندر ایک منٹ نا اس کی سپیر ٹیسٹ کرتے ہیں لیس کو گائز اس کا بوسٹ آب ہونڈ کرتے ہیں وان ٹو ٹری گو گائز یہ تو سپیر چکر ہو تین ہنڈرڈ گائز یہ تو سوپر کار کے بھی برابر ہے وہ یا سوپر کار سے بھی کافی زیادہ تیز دوڑی ہے ایک میں دوبارہ چیک کرتے ہیں لیس کو گائز وان ٹو ٹری گو گائز یہ تین سو تو کراس کاری جاتی ہے گائز او بھائی صاحب اتنی زیادہ سپیڈ گاری کی لیس کو گائز دوبارہ چلتے ہیں اپنے گھر کی طرح وہاں پر سنچن پنچن کو بتاتے ہیں کہ اس گاری کی سپیڈ ٹری ہنڈرڈ سے بھی زیادہ ہے اور وہ لوگ نہ خوش بھی ہو جائیں گے اس گاری کو دیکھ کر کیونکہ یہ چھوٹی سی کار ہے وہ چھوٹی چھوٹی کاروں کو پسند بھی کرتے ہیں لیس کو گائز چلتے ہیں اپنے گھر کی طرف یہ دیکھو آ چکے ہم وہاں نہیں گا یہ گاری بھی بہت بڑی ہے بھر ٹھیک ہے ادھر ہی روک دیتے ہیں ہمارا کام ہو چکا ہے کمپلیٹ میں تو سیل کر کے آ چکا ہے اب جانے والا ہے سنچن اس کے بعد جائے گا لاس میں جائے گا تیرے باریا جانے گی اس پر میری باریا ہے بھر سے پرینک لی بہیا دیکھو کون سی گاڑی لے کر آیا چھوٹی سی کار آس یکا رہا ہے اس لیے تو روموٹ کنٹرول کے دریے چلائے جاتی ہے پتہ نہیں کیسے چلا رہے تھے بھر ٹیک ہے پرینک لی بھر پتہ نہیں کیسے چلا رہے تھے اس سے بار میں پہنچ چکا میں جانے والا ہوں اس دروازے کے اندر اور مجھے جانا ہے سیدھا سمندر والی سائٹ پر اور اس در جا کر ایک بورڈ کو میں نے چلانا ہے لیس کو جا کر دیکھ رہا ہوں او گائز میں پہنچ چکا ہوں سمندر والی سائٹ پر اور سمندر کے کنارے پر آج کاؤں اور نیچے ایک بنانا بورڈ گھری ہوئی ہے اس کو میں نے چلا رہا ہے لیس کو گائز گائز تم لوگ نے ابھی تک چینل کو سبکرائب نے کیا تو چینل کو سبکرائب کر دو ویڈیو کو لائک کر کے کومیٹ میں پینچن اوپی لکھ دینا کیوں کہ تم لوگ نا پینچن کے فین ہو کیوں کہ تم لوگ نا میرے کہنے پر تو سبکرائب نہیں کرو گے سینچن باہر باہر کہا چکے تم لوگوں کو کہ سبکرائب کر دو سبکرائب کر دو لیکن تم لوگ نے ابھی تک چینل کو سبکرائب نہیں کیا اور نائی ویڈیو کو لائک کیا ہے وہ میرے کہنے پر بھی کرید ہونا گایا جیدے کو بنانا کار ہے بہت بڑھ بڑھ اکار ہے اس کا دیکھتے ہیں پہلے تو بہت زیادہ مزہ رہا ہے اس کو چلانے میں یہاں سے لگاتا ہوں چلانگ یہ رکھو یہاں سے بھی چڑھ گئی اب چلتے ہیں سیدھا سائر پر سوڑا سا گھوم پھر کراتے اس کے بعد چلتے ہیں اپنے دروازے پر سیدھا پہنچ جائے گے گھر کی طرف اس کے پار پنچن کی باری ہے پنچن کہاں پر جائے گا لیس کو گائی میں تو پہنچ چکا گھر کی طرف میری باری ختم ہو چکی ہے اب باری ہے پنچن کی اوکے گائز اب باری میری آ چکی ہے چوپنے نہیں جانا اور لاس میں اپشن ہے میرا اب میں چلتا ہوں دروازے کے اندر مجھے جانا ہے بینک اکاؤنٹ کے لوکر کی طرف گائی میں پہنچ چکا ہوں بینک اکاؤنٹ کے لوکر کے اندر اور یہاں سے سارا کا سارا پیسہ اٹھا کر یہاں سے نکلتا ہوں سارا کا سارا پیسہ میرے پاس آ جائے گا اور میں بہت زیادہ امیر بن جاؤں گا اور دیکھتا رہ جائیں گے چلتے ہیں بائی کی طرف اتنی ہی دیر سے میں بینک لوٹ کر آ گیا گائی نہ پولیس والوں کو پتہ چلا نہ بینک منیجر کو پتہ چلا کہ ان کا بینک لوٹ چکا ہے گائی یہ والا دروازہ تو میں نے بڑیا بنایا ہے اور تم لوگوں سے ایک ہی